جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دواز پلکل ہری ایسے ہوں گے اور اپنے تمام نئے انیویل دوستوں کو اپنے چینل فارٹ کوٹ بھی دھم ساب میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ لینڈ کروزر ہے دو ہزار تیرہ موڈل گاڑی میں ایک ایشو آ رہا ہے پارکنگ سینسر کے ریلیٹڈ سب سے پہلے آپ کو وہ چیک کرا دیتا ہوں جی دیکھنے جی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیک سنار سسٹم یہ آگے والے سے سینسر میں پرابلم آ رہی ہے کہ گاڑی آپ پہلے آگے سے ایکسیڈن سی اس کے وجہ سے اس میں ایشو آ رہا ہے تو گاڑی کو میں نے سکین کی ہوئے اپنے کمپیٹر پر سب سے پہلے جو کوڈ آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کرا دیتا ہوں جی جی کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں سی ون اے ای سی فرنٹ سینسر کمیونکیشن کا اس میں کوڈ آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس میں پرابلم آ رہی ہے تو اس میں جو آگے سینسر ہوتے ہیں وہ دو سینسر ہوتے ہیں اور جو اس کے پیچھے والے سینسر ہیں وہ اس میں چار سینسر آتے ہیں یعنی ٹوٹل اس میں چھیں سینسر آتے ہیں دیکھیں جی اس میں لیفٹ فرنٹ سینسر اور رائٹ فرنٹ سینسر یہ اوپن کا کوڈ آ رہا ہے اور دیکھیں یہ جو نیچے ہیں یہ انڈیٹیکٹڈ ہے یہ چارے ہے یہ ہمارے جو ہے وہ ابھی تک کوئی ڈیٹیکٹ نہیں ہو چیز یہ لیکن یہ دو ہماری دو اوپن ہے اور ہمارا Modern جو یہ سی ٹلیر Anders سینسر کا وہ وہ نارمل ہے تو ہم نے اس کی کمیونکیشن چیک کرنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ ہمارے سینسر میں پرابلم ہے آگے والوں میں پھر اس کی وائرنگ میں چیک پرابلم ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی چیک کریں گے کہ اس کی وائرنگ ڈائیگرام اور پھر ہم اپنے سینسر چیک کریں گے اور پھر اس کی جو وائرنگ ہے وہ پھر چیک کریں گے سب سے پہلے آپ کو آل ڈیٹر میں لے کے جاتا ہوں اور اس کی ڈائیگرام آپ کو چیک کر رہا تھا تو یہ اس کی وائرنگ ڈائیگرام ہے یہ آپ کو چیک کر رہا ہوں آل ڈیٹر پر اس کی کلیرنس اسی یعنی کہ اس کا جس پنار سسٹم کا اسی جو یہاں سے تین وائرنگ آ رہی ہیں ایک اکیس نمبر ایک نو نمبر ایک انیس نمبر تو یہ سب سے پہلے ایک سنسر پر جا رہی ہیں ایک تین اور پانچ پر یہ آگے دو چار اور چھیں دوسرے سنسر پر جا رہی ہیں یعنی کہ ایک سنسر میں تین جا رہی ہیں اور تین اسی سنسر سے ہو کر آگے جا رہی ہیں دوسرے سنسر پر تو ہم نے ڈرائیور سائٹ پر یہ مین سنسر لگا ہوتا ہے تو وائرنگ آپ کو دکھا دیئے اب اس کو کھولتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں یہ اب بلکی کے دیو بولٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے پیچ کس کے ہیں تو یہاں سے اس کی شیٹ کو تھوڑا پڑا کچھے کرتے ہیں اور دیکھیں اس کے سنسر کو تو یہ اس کا سنسر لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں اس کا سنسر لگا ہوتا ہے تو یہ ہم نے چیک کی تو یہ میں نے ڈرائیور سائٹ کا لیفٹ سائٹ کا میں نے نکالا ہے تو یہ اس کا سنسر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی جو وائرنگ یہ بالکل ڈائیگرام کا مطابق اس میں لگی ہوئی ہیں یہ اس کی وائرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آگے جاہ رہی ہیں یہاں سے آگے جاہ رہی ہیں ور Bag ii یہ ایک اور کنیکٹر ہے یہ آپ دیکھیںہے یہ۔ جیسے کنیکٹر کے لیے اس کے باہر کظیر ہے۔ آرہی ہے یہ اس کی ویرنگ سے یہ آگے آرہی ہے تو جو وائرنگ ہے یہاں سے وہ گریب جو آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کو اس میں ایک وائر باہر آئی ہوئی ہے تو وہ اسی کی ہے تو اس کو پر اٹھیک کرتے ہیں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں اس کا جو رائٹ سائٹ کا وہ بھی اوپن کیا ہوئے وہ گریب جو دوسرا تھا وہ ایک لائٹ کے اندر جا رہا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک وائر جو ہے یہاں سے کریک ہے تو یہ بھی ہم لگاتے ہیں اور اس کی بھی وائریں ٹھیک کرتے ہیں تو وہ ایک وائر جو ہے وہ یہاں سے بھی اس کی ڈیمیج ہے تو یہ نکالتے ہیں ہم اس کو اس کو رپیر کرتے ہیں اس وائر کو اور جو دوسری کے سائٹ پر گریپ کیا اس کو بھی تو ڈائیگرام کے مطابق یہ تین وائریں اس میں آ رہی ہیں اور چھین وائریں جو ہے ایک سائٹ کے گریپ میں جا رہی ہیں تو یہ پہلے اس کی وائر لگاتے ہیں یہ گریپ ہے رائٹ سائٹ کا ایک نمبر تین نمبر اور پانچ نمبر ایک نمبر اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلو جو تین نمبر ہے یہ ہماری جو بلو کلر کی وائر ہے یہ نکلی ہوئی ہے جہاں سے اس کو یہ پن لگاتے ہیں اور یہ ایک جاملو کلر کی وائر ہے اور ایک نمبر پنک اور تین نمبر جو ہے بلو اور پانچ نمبر جو ہے ہماری وہ جاملو کلر کی وائر ہے جو کو بالکل اکی ہے تو ان تین نمبر کو جو آپ کو چینج کرتے ہیں اور دوسری سائیڈ کا بھی جو گریپ ڈیمیج ہے وہ بھی ہم رپیر کرتے ہیں اور ڈائیگرام آپ کے ساتھ میں شوک آ رہا ہوں وہ سیم ڈائیگرام ہے سیم اس کے مطابق ہم اس کو رپیر کریں گے تو یہ میں نے لگا دیئے سائیڈ کا اب جو ہمارا دوسرا گریپ فراب تھا اس کی جانب چلتے ہیں یہ مین گریپ ہے جو ساری وائر کو کنیکٹ کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ٹھیک کریں گے تو اس سائیڈ کی میں نے رپیر کر دی وائرنگ اور اس سائیڈ کی میں نے جو ہے وہ وائرنگ جو یہاں سے کریک تھی یہاں سے میں نے اس کی بائپاس کی ہے وائرنگ لیکن پھر بھی ہمارا جو فالٹ ہے وہ آ رہا ہے اس میں تین وائرنگ جو پیچھے سے آ رہی ہیں یہ تین وائرنگ ہیں یہاں سے لے کر میں نے یہاں تک وائرنگ چیک کی ہے اس کنیکٹر تک تو اس میں آ رہی ہیں اور تین پنگ جو ہے یہاں سے اس میں جا رہی ہیں وہ بھی اس میں کانٹینیوٹی دے رہے ہیں یعنی کہ یہاں سے تین پنٹ جو یہاں سے آنی ہے یہاں تک آنی ہے وہ بھی اس میں آ رہی ہے اس میں کانٹینیوٹی پر میں نے رکھ کے چیک کی ہے ایک مرتبہ آپ کو بھی چیک رہا دیتا ہوں ایک ٹین یہ دیکھیں یہاں سے میں لگاتا ہوں یہ سپین میں میں نے لگایا ہوئے اور یہ دیکھیں ڈائیگرام بک کے مطابق یہ ایک نمبر جو ہے یہاں دوسرے گریپ کی دو نمبر بنے گی تو یہ بالکل اکی ہے اس میں یہ تین تین وائریں یہاں سے اس گریپ میں جا رہی ہیں تو یہ بالکل اکی ہے اب ہم نے پیچھے سے جو وائرنگ اس کی آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں تین وائریں اس کی جو ایسی ایو سے آ رہی ہیں وہ یہاں تک چیک کرنی ہے کیونکہ اس میں پھر بھی وہ ایشو آ رہا ہے اگر آپ کی وائرنگ مکمل طور سے اکی ہے اس میں بالکل اکی ہے پھر آپ نے اس کے جو سینسر ہے وہ پھر آپ نے ریپلیس کرنی ہے کیونکہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کے کنیکشن لاؤس کمیلکیشن ہے پھر آپ نے وہ یہ چیزیں چیک کرنی ہے تو گاڑی کے آپ دیکھنے لیفٹ ہینڈ گاڑی ہے تو رائٹ سائٹ پر یہ دیکھیں گے تو یہ کمپیوٹر لگا ہے تو یہاں سے ہم نے تین وائریں جو ہے وہ اپنے سینسر پر چیک کرنی ہے اگر یہ ہماری وائرنگ یہاں سے ٹھیک ہوئی تو وہاں سے ہم نے باہر سے پہلے ہی چیک کر لیا پھر ہمارے جو سینسر ہے اس میں پرابلم ہوگی تو یہاں سے ہم یہ گریپ اتارتے ہیں یہ اس کا گریپ ہے کہ ہم بھی اس ویڈیو میں میں شوے کروں ساتھ ساتھ کمپیوٹر سے ہماری سینسر کے اوپر جا رہی ہیں تو یہ ہم نے تینوں وائروں اپنے سینسر پر چیک کرتے ہیں یہاں سے کانٹیمیوٹی اگر یہ وائنگ یہاں سے ٹھیک ہے تو پھر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس کے سنسر میں دونوں سنسر ہیں اس میں ایک ایک کر کے ریپلیس کریں گے تو پھر ایشو جو ہے وہ اس میں ہوگی میں نے سنسر ایک کی جو ہے وہ وائر لگا دیئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نمبر یہ ہماری کمپیوٹر کی کس نمبر پر جائے گی تو یہاں سے جو وائر ہے وہ ہم اندر لے کے جاتے ہیں اور اپنی جناب چیک کرتے کمپیوٹر کی وائر تو وائر میں نے یہاں سے لگا دیئی ہے 21 نمبر جو ہماری وائر ہے وہ یہ وائر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گری کلر کی وائر ہے تو یہاں جی ہم لگاتے ہیں اپنا ملٹی میٹر اور یہ دیکھیں میں کانٹینیوٹر پر اس کو سیٹ کی ہوئے یہ کانٹینیوٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر بذر کی وائر آگی تو ہماری جو ہے ایک نمبر وائر ہے وہ بالکل اکی ہوگی تو اس کو میں لگاتا ہوں جی دیکھ رہے ہیں 21 نمبر وائر پر میں نے لگائی ہوئے اور بذر کی جو سونڈ ہے وہ آرہی ہے اب ہم نے 19 اور 9 نمبر وائر جو ہے وہ اپنی چیک کرنی ہے اب ہماری جو 5 نمبر وائر ہے وہ آئے گی یہاں سے 19 نمبر پر پر تو یہ آپ نیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کی وائر ہے وائر بھی جو اگر ریڈ ہے تو یہاں سے لگاتے جی دیکھیں جی یہ ہماری جو یہاں کی وائر ہے یہ بذر نہیں دے رہی یہ اب دیکھیں یہ بذر دینا شروع ہوگی وائر صحیح نہیں لگ رہی یہ بذر دینا شروع ہوگی ہے یعنی ہمارا جو وائر میں رہی ہے وہ بھی بھی اب نہیں ہے اب ایک وائر ہے کہ وہ بھی ہم لگاتے ہیں وہ جا کے چیک کرتے ہیں باہر سینسر سے یہ پہ یہاں سے 9 لگا دیتا ہوں اور باہر سینسر سے بھی اس لئے وائر ہے وہ میں لگا گئی دا ہوں بھر یہاں سے اس کی گانٹینیوٹی چیک رہ گیا ہے وہ میں نے لگا دیا 3 نمبر اور یہ اپنی جا کے پہ یہاں پہ یہاں بھی سینسر کے اندر سے ہی ہوگا یہ دیکھیں میں نے okay continue set کیا تو بغیر اس میں بھی آرہی ہے یعنی کہ ہماری تینوں وائریں جو ہے سینسر کے اوپر برابر جا رہی ہیں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس کے دونوں سینسروں میں وائرنگ ہماری کمپیوٹر سے سینسروں پر بلکل ہوگ کیا اور دوسرے سینسروں میں communication بلکل ہوگ کیا اب ہمارا مسئلہ صرف سینسروں میں دو دونوں سینسر جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تو وائرنگ آپ کے سامنے میں تمام شیئر کر دیا ہے تین وائرین جو کا کمپیٹر سے آئیات اس کے اس گریپ میں اور یہاں سے یہ تین وائر ایک تو تین جو کمپیٹر سے آ رہی ہیں اور پھر یہاں سے تین نکل کر ہماری دوسری سائٹ جو ہے وہ جائیں گی اس سینسر میں تو جو ہم نے یہاں سے بھی وائنگ اس کی حراب تھی اور نیچے سے دیکھیں آپ نے وائنگ آپ کو دکھائی دی وہاں سے بھی اس کی حراب تھی تو وائنگ اب ہماری پوری یوکے ہو چکی ہے تو تو اب ہمارا مسئلہ صرف سینسر میں ہے تو وہ کسٹمر نے بولا ہے کہ میں لے گیا ہوں گا اب تو پھر لگائیں گے تو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو وائرنگ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے اور آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ایش ہوا ہے تو ٹیوٹا گاڑی میں تو یہ طریقہ کار ہے آپ نے کمپیوٹر سے لے کر اس کی سینسر تک تمام وائرنگ جو ہے اس طریقے سے آپ نے دائیگنوز کرنی ہے چیک کرنی ہے اس کی کانٹینیوٹی اس طریقے سے چیک کرنی ہے اور ٹیوٹا گاڑی میں ایک اور اہم بات جو کہ سب سے مین چیز ہے کہ اس میں پروگرام کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی لیکسز گاڑی میں آپ کو پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ ٹیوٹا کی گاڑی میں آپ کو پروگرام کی ضرورت نہیں ہے اس گاڑی میں آپ کو پروگرام کی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے بس سینسر جیسٹ لگانے ہے اگر آپ کی وائڈنگ ٹھیک ہے تو آپ کا جو پارکنگ سینسر سسٹم ہے وہ آپ کا کام کرے گا تو اپنا بہت سارا حیار رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ